بازبالان سلمان اللہم اسلی علا والمحمد وآل وحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اللہ و ملائکتہ يسلون عن نبی یا ایوہا الذین آمانوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم اسنلی علا والمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نَعْرِ سَلْوَاتِ اللَّهُ مَسَلَّهُ قبرِ اسغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر قبرِ اسغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر خاک پہ نند آئے گی کیوں کر در چلو شام ہوتی ہے اسغر ارے بھا گئی تیری سورہ زمین کو لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو یہ نہ سمجھے کہ روئے گی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر ارے لادیاں کیا شیدین پانی کس طرح تم کو چین آیا جانی یا ملا خود میں آبِ کوفر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر رو کے کہتی تھی بالی سکینہ بھایا پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر قبر اس اسغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسغر شہداد علی ازغر کی خسنو دیکھ لیں نعرہ سلوات نعرہ سلوات نعرہ حیدری نعرہ سلوات نعرہ سلوات خفی اگر فاتحہ موضباللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهت القائلون ولا يحسین معاو العادون ولا يؤدي حق المستحدون اللذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرحاہ برحمته وبتدہ بسخور میدان ارضی السلام سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وعلا لبیتی تیبین الطاہرین المخلومین المظلومین والعانت اللہ على دائم اجمعین من يومنا حاضر لقیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في قرآنه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُ اللَّهَ وَاتِيُ الرَّسُولَ وَلِلْعَمْرِ مِنْكُمْ وَإِن تَنَازَاتُمْ بِشَئِن فَرَدُّوَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن كُنْتُمْ تُومُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صلوات بر محمد خدا وند عالم قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے صاحبانی ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جسے ہم نے اول العمر قرار دیا ہے اور اگر ان آپس میں کسی طرح کا تنازع ہو جائے تو فَرَدُّوَ إِلَى اللَّهِ تو اس کو اب اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو عزیز آنِ محترم حزرگانِ قوم ملت محترم موزیس سامعین اسی آیت کے سلسلے سے مفتگو چل رہی ہے عشرِ مجالس کی جس میں اللہ نے اول العظم کی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا اللہ کی اطاعت پر اور رسول کی اطاعت پر لیکن جب اول العمر کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو مفسرین نے اس میں رد و بدل کیا اور کہا اسے مراد یہ ہے اسے مراد یہ ہے اسے مراد یہ ہے شیعہ مذاہب میں اول العمر سے مراد رسول کے حدیث کے مطابق مولا علی اور ان کے یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام کو اول العمر قرار دیا گیا اول العمر قرار دیا گیا لیکن دوسرے اسلامی جو بھائی لوگ ہیں انہوں نے اس پر رد و بدل کیا اللہ نے سب یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کے اطاعت کرو صاحبان امر کے اطاعت کرو بلکہ اس کے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی بات پر تنازع ہو جائے تو تم ان باتوں کو اللہ کی طرف پلٹا دو اگر تم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو عزیز آنے محترم معاملہ جب یہاں ہو گیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا گیا تو اللہ نے کہا اچھا اگر تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو اتفاق نہیں رکھتے ہو تو ہم دوسری آیت بھیج دیتے ہیں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکو میں زکاة عدا کرتا ہے جب یہ آیت سامنے آئی تو اب مسئلہ شیوں کے لیے تو بڑا کوئی مسئلہ نہ رہا لیکن وہ لوگ جو اہل بایت کا بغض اپنے دلوں میں رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب کیس کو شامل کیا جائے بھائی بات آئی ولی ہے خدا کی اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکو میں زکاة عدا کرتا ہے تو پورا تاریخ اسلام کے سمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حالت رکو میں زکاة دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ علی ابن عبیتالی علیہ السلام کی ذاتی سلوات پرد محمد تو ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی اس میں بھی ردو بدل کی کوشش کی گئی اور اس کے لئے باقادہ انتظام کیا گیا کہ چلو علی نے زکاة عدا کیا علی کی شان میں آیت نازل ہو گئی ہے چلو ہم بھی کچھ کرتے ہیں لہٰذا لوگوں کو معین کیا گیا اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ دیکھو جب ہم نماز میں ہوں تو تم آنا اور اس کے بعد سوال کرنا ہوا کیا تھا سائل نے سوال کیا تھا کیا سوال کیا تھا کہ ہے کوئی جو رائے خدا میں کچھ عطا کر دے اور اس کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو یہ کہہ کے وہ واپس جانے لگا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے در سے واپس جا رہا ہوں بجیسے یہ بات علی کے کانوں میں پہنچی علی نے اونیوں کا اشارہ کیا اور وہ سائل جو آیا تھا وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا یہ واقعہ سب نے ذکر کیا ہے تمام مفسرین نے اور تمام محدثین نے تاریخ دانے سب نے اس بات پر کہ علی ہی وہ ہیں جنہوں نے انگوٹھی زکاة میدہ کی لیکن اس کے خلاف کیا کیا گیا کہ لوگوں کو اکٹا کیا گیا اور اس بات کے طرف کہ اب ہم بھی یہ عمل کریں گے لیکن عمل ہوتا رہا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں بلکہ چالیس دن تک یہ عمل ہوا کہ روز آتے تھے نماز پڑھتے تھے پیچھے جو آدمی اس بات اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا تھا اس کام کے لیے معین کیا گیا تھا وہ آتا تھا سوال کرتا تھا انگوٹھی اشارہ ہوتا تھا وہ انگوٹھی لے کے چلا جاتا تھا عزیز آنِ محترم آیت تو کئی نہیں نازل ہوئی ہاں انگوٹھی ساتھ میں چلی گئی تو عزیز آنِ محترم آیت نہیں نازل ہوئی البتہ انگوٹھی جو تھی چالیس دن تک وہ نقصان ہوتا رہا لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آیت نہیں نازل ہوئی تو جب یہ نہیں ہوا تو اب کیسے اس کو بدلا جائے کیا کہا جائے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ علی کی شان میں نہیں نازل ہوا تھا یہ کسی اور تو انہوں نے اس میں کیا کہا کہ اس میں ولی جو ہے اللہ وَإِنَّمَا وَلِيُقْمُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِمُونَ السَّلَاةَ وَيُّتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْ رَاكِونَ یہاں ولی سے مراد سرپرست نہیں ہے یہاں ولی سے مراد خلیفہ نہیں ہے یہاں ولی سے مراد حاکم نہیں ہے بدلا گیا کوشش کی گئی کیا کہ اب ویسے نہیں تو اس طرح سے علی کی عظمت کو کم کیا جائے تو علی کی عظمت کم کرنے کے چکر میں خدا کی بھی عظمت کم کی جا رہی ہے رسول کی بھی عظمت کم کی جا رہی ہے کیا کہہ کے کم کی جاتی ہے کہا کہ اس میں ولی سے مراد حاکم اور سرپرست کے نہیں ہے بلکہ ولی سے مراد کیا ہے دوست کے ہے کیا ہے دوست کے ہے تو اب عزیز آن محترم یہ بتائیے کہ اللہ آپ کا کس معنے میں دوست ہے رسول آپ کا کس معنے میں دوست ہے کیسے آپ کہہ ولی کے معنے دوست کے ہے کیا کہ دوست اگر اور کوئی جگہ پر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اگر یہ کہا جاتا تو یہ مانا جا سکتا تھا کہ جس کے لئے نازل ہوا ہے وہ دوست کے لئے نازل ہوا ہے لیکن یہاں اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ جوڑ کر یہ کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں تو عزیز آن محترم آپ نے جو یہ معنے رکھے ہیں کہ دوست کے ہیں ولی کے معنے دوست کے ہیں تو عزیز آن محترم اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ اللہ کو کون سا دوست سمجھ رہے ہیں کیسا دوست سمجھ رہے ہیں کیا اللہ کو آپ اس اللہ کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں کہ جس کے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو آنکھیں ہیں سر ہیں اور وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ حساب کتاب ہو رہا ہے لوگ جو مجرم ہیں ان کو جہانم میں ڈالا جا رہا ہے اور جہانم بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور اللہ تمام جو مجرم ہیں جو گناہگار ہیں تو ظالم ہیں ان کو اللہ جہانم میں ڈالتا جا رہا ہے اور وہ جہانم کہتی جا رہی ہے اور چاہیے اور چاہیے ایک متبہ اللہ غیز میں آ گیا اس نے اپنی بائیں ٹانگ اٹھا کر جہانم میں ڈال دی اور کہا آپ تیرا پیٹ بھرا کی نہیں بھرا سلوات پر دے محمد والا اگر یہ اللہ وہ اللہ جس کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اگر اس سے مراد یہ اللہ ہے تو یہ اللہ تمہارا تمہیں مبارک ہو میرا اللہ تو وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے نہ اس کے سر ہے نہ آکھیں ہیں نہ کان ہیں بلکہ وہ قادر بھی ہے مطلب بھی ہے اور ہی بھی ہے تو عزیز آنے محترم اللہ ولی کے معنی سرپرست کے ہیں دوست کے نہیں ہیں ولی کے معنی سرپرست کے ہیں حاکم کے ہیں تو اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ولی سے مراد سرپرست کے لیتے ہیں اسی لئے پیغمبر اسلام نے غدیر میں فرمایا تھا کہ اللہ مولا اللہ میرا مولا یعنی اللہ میرا سرپرست ہے وَأَنَا مَوْلَا الْمُومِنِينَ اور میں مومنین کا سرپرست ہوں وَمَنْ كُنْتُو مَوْلَا هُو فَحَازَ عَلِيُنْ مَوْلَا جس جس کا میں سرپرست ہوں اس کے حلی سرپرستے سلوات پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن کے جو آیات ہیں اس کے اندر کوشش کی جاتی رہی آپ قرآن کی جو تفاصیر ہیں اس کو پڑھئے تو آپ اندازہ ہوگا کہ کس کس طرح سے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئے تفسیر کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو عزیز آنِ محترم دنیا لاکھ کوشش کرتی رہے کہ علی کی اور اولادِ اور اہلِ بایت کے فضائل کم کرے جائیں لیکن جس کے فضائل کی ذمہ داری اللہ لے اس کے فضائل کم ہی نہیں ہو سکتے سلوات پڑھتے ہیں محمد بارہ اور جب دیکھا کہ کسی عطرہ سے عزمتِ اہلِ بایت کم نہیں ہو رہا ہے تو کیا کیا گیا دشمنی پہ آمادہ ہوگا اب عزمت کو کم نہ کر سکے تو اب بدلے میں کیا ہوا کہ دشمنی پہ آمادہ ہوگئے عداوت پہ آمادہ ہوگئے اور حالت یہ ہوگئی کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اہلِ بایت کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا رسول دنیا سے گئے اور علی کے گھر پر آگ اور لکڑی آگئی اور عالم یہی تک نہیں رکا بلکہ اور آگے بڑھا اور وہ وقت آیا کہ جب حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور اپنے اہلِ حرم کو لے کر کربلا میں وارد ہو گئے حضر داروں تصور کریں آج چھے محرم ہو گئی ہیں اور آج ویسے تو ہر شہادت آشورہ کے دن ہوئی ہے لیکن الگ الگ دنوں میں اس لیے کچھ شہدہ کو معین کیا گیا تاکہ ٹھیک سے ان کا تذکرہ ہو سکے اور ان کی شہادت کو بیان کیا جا سکے حضر داروں آج آٹھ محرم ہیں چھے محرم ہیں اور آج مخصوص ہے جنابِ علی اکبر کی شہادت سے کون علی اکبر وہ علی اکبر کہ جو صورت میں سیرت میں رفتار میں دفتار میں رسول کی شبیہ تھا وہ علی اکبر جو حسین کی آنکھوں کی روشنی تھا وہ علی اکبر جو زینب کی دل کی ٹھنڈک تھا حضر داروں وہ علی اکبر کہ جب جنابِ عباس کی شہادت ہو گئی اور کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ امامِ حسین تیار ہوئے جانے کے لیے فوراً علی اکبر آ گئے اور آ کر بابا سے کہا اے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں میں مقتل میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں کہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور بوڑا باپ اپنی شہادت دے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر دشمنوں سے جنگ کر کے اپنی شہادت دوں حضر داروں امامِ حسین نے کہا کہیں آپ تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بوڑا باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دی ہو اسرار بڑھا تو ایک مرتبہ امامِ حسین نے کہا کہ اے علی اکبر اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی ماں امی لیلہ سے جا کر اجازت لے لو حضر داروں جنابِ علی اکبر امی لیلہ جنابِ امی لیلہ کے خیمے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے مادرِ گرامی آپ کو معلوم ہے کہ سب نے اپنی اپنی شہادت پیش کر دی ہے اے مادرِ گرامی آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم اپنے بابا کی اوپر جان کو قربان کریں ایک مرتبہ امی لیلہ نے کہا ہے بیٹا کیا کسی ماں نے اپنے جوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی ہے کہا ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے مادرِ گرامی آپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو بابا میدان میں جائیں گے شہید کر دیے جائیں گے اور جب بابا شہید ہو جائیں گے تو ہم کتنے دن زندہ رہیں گے جس کا بوڑا باب شہید ہو جائے اس کا جوان بیٹا کیسے جی سکتا ہے اور اے مادرِ گرامی اگر آپ نے اجازت نہ دی اور کل کل کے دن میری دادی جنابِ زہرہ آپ سے سوال کر بیٹھی کہ اے لیلہ تمہیں اپنا بیٹا عزیز تھا میرے بیٹے کی فکر نہیں تھی بچ جیسے امی لیلہ نے یہ سنا کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ لیکن بیٹا دیکھو تمہارا تمہیں تمہاری پھوپی نے بڑے لادوں پیار سے پالا ہے اپنی پھوپی سے اجازت لے لو عزیز دارو جنابِ علی اکبر گئے اور اس کے بعد پھوپی سے اجازت لی اجازت لینے کے بعد آئے اور آنے کے بعد اکمتوہ امامِ حسین نے جنابِ علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا عزیز دارو جنابِ علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ ادھر جنابِ علی اکبر چلنے لگے ادھر امامِ حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اے پروردگار تو گوا رہنا تیری بارگاہ میں میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا عزیز دارو ایک مطلب امامِ حسین نے کہا اے پروردگار میں جب تیرے رسول کی زیارت کا مستاق ہوتا تھا تو میں اپنے اس جوان بیٹے کو دیکھ لیتا تھا عزیز دارو علی اکبر میدان کی طرف چلے ادھر امامِ حسین پیچھے پیچھے جنابِ علی اکبر کو کچھ احساس ہوا جیسے ہی احساس ہوا بوڑا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے عزیز دارو گھوڑے کو موڑا باپ کے قریب آئے آنے کے بعد کا بابا آپ نے تو ہمیں مرنے کی اجازت دی 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 تھی پھر آپ کیوں آ رہے ہیں ایک مطلبہ امامِ حسین نے کہا ہے بیٹا خاص تم بھی صاحبِ اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے اے بیٹا جاؤ خدا حافظ لیکن جب تک میدان میں نہ پہنچنا مر مر کر دیکھتے رہنا عزیز دارو جنابِ علی اکبر میدان میں پہنچے میدان میں پہنچنے کے بعد جنگ کی ایک شقی نے جنابِ علی اکبر کے سینے پر گرز مارا ایک شقی نے جنابِ علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا جیسے ہی نیزہ مارا علی اکبر گھوڑے پر سمل نہ سکے ایک مرتبہ اس شقی نے دشمن نے کیا کیا نیزے کو کھیچا اب جو نیزے کو نیزے کو کھیچا تو علی اکبر اس نیزے کی یعنی جنابِ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی عزیز دارو ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرح بائے یا بتاؤ ادرکنی اے بابا مدد کے لئے آئیے جیسے ہی جنابِ علی اکبر نے یہ کہا ایک مرتبہ امامِ حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا یا علی یا علی یا علی اے نانتا یا علی اے نانتا اے بیٹا علی اکبر تم کہا ہو اے بیٹا تم اے علی اکبر تم کہا ہو ایک مرتبہ مدان سے آواز آئی اے بابا ہم ادھر ہے اے آبتاؤ ادرکنی جیسے امامِ حسین نے سنا دورتے ہوئے مدان میں پہنچے جب مدان میں پہنچے تو کیا دیکھا کیا دیکھا جوان بیٹا ہے اور زمینِ کربلا پر ایریا رگڑا ہے کہا دیکھا کیا تکلیف ہے کہا اے بابا دشمن نے ایک نیزہ مارا تھا جس کی علی سینے میں بیوست ہو گئی ہے بہت اردھو رہا ہے ازادارو ایک مطبع امامِ حسین زمینِ کربلا پر اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھے بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو لیا جنابِ ایک ہاتھ کو جنابِ علی اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے جنابِ علی اکبر کے سینے میں پیوست اس آنی کو پکڑا پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ نجب کا رکھ کیا اے درِ خیبر اکھارنے والے علی درِ خیبر اکھارنا بہت آسان ہے لیکن جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا بڑا مشکل ہے اے علی آئیے بگت کے لئے آئیے یہ کہہ کر امامِ حسین نے اس آنی کو کھیچا اب جو آنی کو کھیچا تو علی انی کے ساتھ علی انی کے ساتھ علی اکبر کا کریجہ نکل آیا روح جسم سے پرواز کر گئی امامِ حسین زمینِ کربلا پر بیٹھ گئے آئے اکھارا برس بھی کمائی اے علی اکبر تمہارے بعد یہ پورا کیسے جی سکے گا ازادار ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھانا چاہا اٹھایا نہ گیا ایک مرتبہ آواز دی اے بچوں آؤ بڑا باپ ہے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آئے سہارا دیا جنابِ علی اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچا بی بیوں میں قرآن برپا ہوا وا اکبر وا اکبر وا حسین وا علی 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 لانتل اہل قوم الظالمین سی آلم اللذین ظالم ایب ان خرمی اتنگون بارے اللہ اس اکتصر سے عمال کو قبول فرما جہاں جہاں بشیان حدر قرار ان سب کی جان مال عزت عبر کی حفاظت فرما پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما پروردگارہ جہاں جہاں بھی عزادار آنے سے یاد شہدہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما پروردگار تمام شیان حدر کررار ماتندار عزادار جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ دشمنان اسلام اور دشمنان اللہ لبایت کنس و نابود فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما منتقی میں خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ماتم حسین سلام علیکم عبداللہ سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اسلام علیکم غریب غرب اسلام علیکم معن و فائی وال فقر اسلام علیکم شمچ شموس اسلام علیکم نیس نفوس ایوہ المدخون بے ارغ توس اسلام علیکم مغوش شیعت والزوار افیو ملجزا اسلام علیکم سلطان العراب والاجم یا عابل حسن علی ابن موسر رضا ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکم مولان یا فائی والاسر والزمان علمان 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 من خدنت الزمان اسلام علیکم شریک القرآن اسلام علیکم مظہر الیمان عجل اللہ تعالی فرض و سال اللہ تعالی مخرج و ظهور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی